السلام علیکم جی آپ کو کہیں گے خوش آمدید زور کا جوڑ میں اور آج دوسرا سیبی فائنل کا میٹ جاری ہے جناب آسٹریلیا ساؤت آفریکا میں کچھ ڈولتی ہوئی ساؤت آفریکا کی ٹیم نظر آئی ہے اٹھتر رنز ہیں لیکن چار کھلاڑی ان کی آؤٹ ہو چکے ہیں پچیسپا ان کا اوور چل رہا ہے اور لگ ایسی رائے کہ آسٹریلیا is in the very strong position اور اس کے علاوہ پاکستانی تبدیلیوں سے تو آب آکے فہن ہی بابر آزم مصطافی ہو گئے ہیں شاہین شاہ آفریدی اور شاہ نسود غالبان حافظ عمران صاحب بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں محمد حفیظ بھی ایک عہدے پہ اب براجمان رہیں گے اور ٹیم کو دیکھیں گے آسٹریلین سیریز بھی آنے والی ہے بہی کیا یہ چینجز پاکستانی ٹیم کے لیے بہتر ثابت ہو پائیں گی یا نہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے حافظ صاحب what about today's match south afrika is unexpectedly performing very low لیکن ان کی تاریخ سی رہی ہے کہ جب بھی نوک آؤٹ پر آتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کے مطابق کھیل پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اب تک بھی جتنا match کھیلا گیا ہے جتنی cricket اب تک ہوئی ہے اس میں south afrika نے ایک بند پر اپنی ناکورٹ پینچز میں اپنی تاریخ کو دھورایا ہے جیسا کہ ابھی 74 رنز ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے تیس چوبیس اوورز کا کھیل ہو چکا ہے اور باقی اوورز ہیں اب سارے کا سارا انحصار اس پارٹنرشپ کے اوپر ہے کہ یہ ڈیویڈ میلر اور کلیسن کتنا لمبا کھیلتے ہیں کلیسن کتنا لمبا کھیلتے ہیں اگر یہ پچاس اوورز دونوں کھیل جاتے ہیں تو پھر اتنے رنز آن بورٹ ضرور ہو سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایفریقہ کی بالنگ کے پاس کہ وہ کچھ نہ کچھ آسٹریلیا کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو پچھ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے سیم مومنٹ ہے باؤنس بھی ہو رہا ہے اور رنز اتنے آسانی سے نکل نہیں رہے اگر اسی طرح سے پچھ کا روئیہ سیکنڈ ایننگز میں بھی رہتا ہے جو کہ شروع کے اوورز میں جب آپ انڈر لائٹس جاتے ہیں تو بال زیادہ گھومتا ہے سیم سونگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بالنگ سائیڈا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ساؤتھ ایفریقہ کی یہ جو بالرز ہیں انہوں نے اس ورلڈ کپ میں نئے گیند کے ساتھ بہت اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا ہے مارکو ینسن کو اگر آپ دیکھ لیں کوئٹسوں کو دیکھ لیں نگیدی یا رباٹا جن کو بھی دیکھ لیں تو انہوں نے نئے گیند کے ساتھ بڑی اچھی گیند بازی کی ہے لیکن اس کا انحصار سارے کا سارا اس پر ہے کہ یہ جو دونوں اس وقت کھیل رہے ہیں ڈیویڈ ملر اور کلاسن یہ کتنا لمبا کھیلتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ اپنی دہر آ رہے ہیں یہ کوئی نویس نائنٹیز والم معاملہ ہے ان کے ساتھ کی مارکو چوکرز کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی کریکٹ کھیلتے کھیلتے جب یہ آتے ہیں مطلب ایک منٹل بیریئر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے افغانستان کے خلاف فتح کے قریب پہنچتی تھی لیکن فتح حاصل نہیں کر پاتی تھی اس ورلڈ کپ میں انہوں نے منٹل بیریئر کلاس کیا جو ان کی کسی ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے شل میں چلے جاتے تھے اس سے نکل نہیں پاتے تھے تو آپ دیکھیں وہ میچ جیتنے کے بعد افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی مکارقدی پر اجتبائی طور پر کتنا فرق آیا گو کہ آسٹریلیا نے ان کو بالکل آؤٹ کلاس کیا ایک مردہ پھر وہ اس سطح پر تھے اس مقام پر پہنچ گئے تھے وہاں سے وہ آسٹریلیا کے خلاف جیت سکتے تھے لیکن یہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں جیسے جیسے آپ بار بار اس قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہیں آپ کو ان سے نکلنے کا طریقہ آتا ہے ساؤتھ ایفریقہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے آپ انیس سو بانوے سے لے کر آج تک دیکھ لیں تو کئی میچز ایسے ہیں کئی ٹورنمنٹس ایسے ہیں آئی سی سی کے جس میں یہ بہت اچھا کھیلتے کھیلتے ناک آؤٹ تک آئے اور اچانک سے بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ایک آس درجے کی ٹیم لگتی ہے ناک آؤٹ میں آج بھی اب تک ان کے جو شروع کے بلے باز آؤٹ ہوئے ان کو دیکھ کر جیسے وکٹین گری ہیں ان کی ایک تو ٹریڈٹس ساتھ ساتھ آسٹریلیا کو بھی دینا چاہیے انہوں نے بڑے اچھی لائن لنچ پر بالنگ کی بڑی اچھی چینل بالنگ کی اور لیکن دوسری طرف جب آپ کو پچ میں لگ جائے کہ آج اتنا زیادہ آسان نہیں ہے شورٹس اتنی آسانی سے نہیں لگے گئے رنس بنانے میں آپ کو مشکلات کا سامنا رہے گا آپ کی یہ ٹرو بیٹنگ پچ نہیں ہے یہاں پر بال گھوم رہا ہے سین سوئنگ ہو رہا ہے پھر آپ کو اپنی اس پچ کے حساب سے بیٹنگ کو ترطیب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے رنس کیسے نکالنے ہیں ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا کو کریڈٹ یہ بھی ہے کہ ان کے فیلڈرز نے بہت اچھا سپورٹ کیا اپنے بالرز کو جو کیچنگ اپرچونٹیز کریئٹ ہوئیں ان سے فائدہ اٹھایا بولرز نے بہت اچھی گیند بازی کی لیکن جس طرح کی بیٹنگ اب تک ساؤتھ ایفریکا نے کی ہے یہ اس سے زیادہ بہتر بیٹنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اب ایک مردبہ نظریں پھر ساری کی ساری اس کلاسین اور ڈیویڈ ملر کے اوپر ہوں گی آپ کا ہنٹ پنک کون سا ہے یہاں پہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کا نا آسٹریلیا چیمپینز کا مائنڈ سیٹ لے کر اٹھے ہیں اس ورلڈ کپ میں جو شروع میں ان کی کرکٹ اچھی نہیں تھی اور اس ورلڈ کپ سے پہلے بہت سارے لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ شاید ان کی بیٹنگ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے گہرائی نہیں ہے اتنی زیادہ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ابتدائی طور پر انہیں مشکلات کا سامنا رہا پاکستان کا میچ انہوں نے جیتا پاکستان کے خلاف اور اس کے بعد سے انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں ہے اور جس طرح انہوں نے افغانستان کے خلاف سات وقتیں گرنے کے پر سو سے پہلے جو دو سو نوے سے زائد رنز کا حدف حاصل کیا اور ایک ہی ٹانگ پر کر لیا گلین میکسویل نے تو وہ ان کی اصل میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اپروچ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میچ کو جیتنے کے بعد بھی انہوں کو چھلانگے نہیں لگائیں گراؤنڈ میں کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کے لیے آرام سکون سے میچ جیتنے کے بعد چلتے ہوئے آرام سے وہ میدان سے باہر گئے ہیں اچھا اب یہ تو چلیں میچ کا پتہ چل جائے گا ویسے آئی سٹل فیل دائٹ آسٹریلیا ورڈ ٹیک اٹ اپ لیکن دیکھتے ہیں پاکستانی طبیلیاں جو ہوئی ہیں حپیس کے انڈری شاہین کو مل گیا جو جی چیزیں ہوئی ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی دیکھیں یہ بالکل دیوار پر لکھی ہوئی چیزیں تھی آپ کو نظر آ رہی تھی اگر کوئی اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا تھا اس کارکرگی کے بعد کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ پر بہت بری کھیل برے کھیل کا مظاہرہ کیا پاکستان نے پاکستان کی ٹیم اس سے بہتر کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کھیلا اب تبدیلیاں آنا تھی اور یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے بعد چار سال جب آپ کو ملتے ہیں تو چار سال بہت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید بابر آدم کے ساتھ نائنصافی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے چار سال آپ کو مکمل اختیارات کے ساتھ آپ کو وقت ملا تھا آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے پاکستان کی ٹیکٹ لازم نہیں ہے کہ شان مسود کے آنے کے ساتھ شاہین آفریدی کے آنے کے ساتھ آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کپتان کے ساتھ ہارتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم چار سال اور ہار لیتے ہیں آپ کو تجربات کرنا پڑتے ہیں آپ کو بہتری کیلئے سوچنا پڑتے ہیں آپ کو کرنا پڑتے ہیں تو یہ اسی انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ شان کو کیوں بنا دیا شاہین کو کیوں بنا دیا لیکن جب سرفراز کی جگہ پر بابر کو کپتان بنایا گیا تھا تو یہ بات اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی بابر کو کیوں بنا دیا سرفراز کی جگہ پر کپتانی کیا بابر سرفراز کی کپتانی میں پاکستان کی ٹیم نمبر ون نہیں بنی تھی کیا سرفراز کی کپتانی میں پاکستان نے چیمپنز ٹروفی نہیں جیتی تھی تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہیں اب صرف نمبر ون رینکنگ کو لے کر بیٹھ جانا اور ٹیسٹ ٹریکٹ میں اپنی تنظلی اور ناکامیوں کا ذکر نہ کرنا ٹیسٹ ٹریکٹ میں اپنی خرابکار کردگی پر توجہ نہ دینا ٹیسٹ اپنے ہی ملک میں ٹیسٹ سیریز ہارنے پر بھی آپ کو کوئی اس کا احساس نہ ہونا کہ کتنی بڑی ناکامی آپ کو ملی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرتی ہیں کہ آپ حقائق سے نظریں مت چُرائیں آپ حقی مکی آرثر صاحب کا کیا ہوگا کوئی رسپونسیبیلٹی دی گئی انہیں دیکھیں ان کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان ٹریکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں ٹیم ڈائریکٹر پاکستان ٹریکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ان کے احدے پر محمد حفیظ صاحب کو لگا دیا گیا ہے تو وہ کیا کریں گے اب ٹیم ڈائریکٹر ہیں اب اور کچھ ہو نہ ہو مکی آرثر کے آنے سے ایک فائدہ ضرور ہویا پاکستان کی ٹیم کو اور وہ یہ ہے کہ ایک نیا احدہ ضرور نظر آ گیا ہے کسی کو ٹیم ڈائریکٹر بھی لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک نیا احدہ مکی آرثر کے آنے سے پاکستان ٹریکٹ ٹیم کو ملا ہے آپ دیکھنے گیا ہے کہ حفیظ کس طریقے سے ان چیزوں کو آگر لے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ورلڈ کپ سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا اب ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی ٹیم ناکام ہوئی ہے تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹریکٹ بورڈ جب سب چیزوں کو بدل رہا ہے تو پھر انہوں نے ٹیم ڈائریکٹر کو بھی بدل دیا ہے سارے کوچز جو ہیں وہ اپنے لگائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور مکی آرثر صاحب کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹھہریں گے وہ کہیں ٹھیک ہے کہ میں ٹیم ڈائریکٹر تھا میں نے نیشنل ٹر مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں نہیں تو پھر مجھے چھوٹیاں دے دیں ایک مہینے کی وہ چھوٹیاں لے کے گھر چلے جائیں گے سو یہ چیزیں بالکل لکھی ہوئی دیوار پر نظر آ رہی تھی اس میں اگر یہ کہا جائے نا کہ ڈائریکٹر صاحب بھی بہت کامیاب تھے ان کو ہٹا کر بھی غلط کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہوا ہے ان کی بھی کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی پاکستان ہاں ورچول سے وہ ہٹی نہیں رہی تھے ٹھیک ہے اور جو ورچول نہیں تھے جو ان کا کوچنگ سٹاف تھا جو پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا اس نے بھی کوئی فرق نہیں ڈالا اور پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ بھی بہت خراب تھی اس میں بھی کھلاڑی بھی ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ سج ان کا سپورٹ سٹاف ہے آپ اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ایک بہتر حکمت عملی تیار کرنے میں اور اس کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے وہ ناکام رہے ہیں ان کو سختی کرنے کی ضرورت تھی مجھے لکھتا اور بھی بڑے معاملات پر سختی کی ضرورت ہے ابھی ہم نے دیکھا عبدالرزاق صاحب کا معاملہ اس کے بعد انہوں نے اپولوجائز کیا اور وہ کچھ تھنڈا ہوا اب جناب رمیز راجہ is in the trend اب وہ trend کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک نجی چانل کے اوپر جو سنو ہے وہاں پر اپنی کرکٹ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو اس میں ایک کومیڈیز کا چنک تھا حافظ صاحب اور انہوں نے بڑی غیر منا نینا گوپتہ جو کہ ان کی بڑی ویون اکٹریس ہے اور سر ویون رچٹس کے لیے اور ان کی ایک بیٹی ہے مسابہ گوپتہ جو کہ ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر ہے انڈیا میں انٹرناشنلی اکلیمڈ ہے انہوں نے پھر ٹویٹ کر کے رمیز راجہ کو محاتب کیا وید رسپیکٹ آف سر انہوں نے کہا کہ گریس ایک ایسی قولٹی ہے جو کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے میرے والد میری والدہ کے پاس ضرور ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے جس طریقے سے آپ مسکرا رہے ہیں اور اور آپ ہسے ہیں یہ توہین ہے تو دیکھیں اب ویون رچٹس is the one جو کہ رمیز راجہ کے ساتھ کھیلے بھی وہ کومنٹری بھی کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ تو رنگ نسل یا لہسانی بنیاد پہ کسی کے رنگ کا مزاک اڑانا یا کسی کی پیدائش کا مزاک اڑانا is something not acceptable رمیز راجہ صاحب کی اس حسی نے یہ بھی اب ہمساہ ممالک میں ٹرگر کیا ہے دیکھیں یہ کے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے کریکٹر پر تنقید ہوئی ہے مزاہ میں اور تضحیق میں فرق رکھنا چاہیے اور اگر کوئی بھی کر رہا ہے اور آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو آپ کو اس کا حصہ قطن نہیں بننا چاہیے کیونکہ اگر کوئی پاکستان کے کسی کریکٹر کے بارے میں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ ایک انسانیت کے ناتے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس قسم کے تمام واقعات کو تو آپ کو تکتیف ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی شخص کے بارے میں کوئی باہر سے بات کرے بھارت سے کرے یا دنیا کے کسی بھی حصے سے کرے دیکھیں ہمیں برا لگے گا سورف گانگولی نے پاکستان ٹیم کے بارے میں بات کی زینب عباس کو باہر بھیجا ہمیں برا لگا نا حالانکہ اس طرح کا کوئی روئیہ ان کے ساتھ نہیں دکھا گیا تو ان کو اگر نظر انداز کیا گیا یا ان کا راستہ رکا گیا تو لوگوں نے پاکستان میں رد عمل دیا نا بڑا شدید طریقے سے اور سورف گانگولی نے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ٹیم نہیں ہے حالانکہ وہ کرگٹ کے حوالے سے بات کی لیکن جب آپ شخصیات کے اوپر حدف بنا کر اس طرح سے اگر کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو یقینی طور پر لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ایک اچھا چہرہ پاکستان کا سامنے نہیں آتا عبدالرزاق صاحب والا معاملہ صاحب کے سامنے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر لوگ آج ابھی تک باتیں کر رہے ہیں امیتہ بچان اچھلی ٹویٹڈ آنٹ تو وہ کریں گے ہاں انہوں نے اشاروں کے نائوں میں انہوں نے انہیں بری لگی یہ بات کی بہو ہے وہاں دیکھیں ان کے گھر کی بات ہے ان کے گھر کی بات ہے نا آپ اس طرح سے جب کریں گے تو لوگ ریاکٹ کریں گے اور پھر ایسے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں لوگ بھولتے نہیں ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس ایسے واقعات کے بعد کہ شاید ان کی شناخت کو آپ نے حدف بنایا ہے جو کہ اس پر ہسنے سے انہوں نے چاہیے تھا کہ اس کو شن آف کرتے اسی ٹائم انہیں روک دیتے ہیں ہونا یہ ہی چاہیے ہونا یہ ہی چاہیے ہونا یہ ہی چاہیے ہونا یہ ہی چاہیے اس لئے مزاق والوں پر زیادہ ایشو نہیں ہے ان کے ہسنے پر زیادہ ایرمی ذرا جا کیا ہے کہ آپ بھی اس تضحیق کا حصہ بن گئے دیکھیں یا تو آپ خاموش ہیں یا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں دیکھیں یہ بہت باریک سی لائن ہے اور یہ اس کا فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ پلک جھپکنے میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کی گاڑی نکل چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ سے وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ دو تین روز کے اندر اندر ہی جس طرح سے پاکستان کے کرکٹ نہ صرف کھیل کے اعتبار سے پاکستان کے سابق کھیلاریوں کے جو بیانات یا ان کے اعتبار سے یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اپنے اگدامات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اس کا بہت ہی برا ردی عمل پاکستان کو سننے کو ملا ہے سامنا کرنا پڑا ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھا طریقے لوگوں نے تو کہا ہے انہیں کومنٹری سے بھی بین کر دینا چاہیے The way he was just laughing at off تو مطلب اچھی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہر جگہ پر ہر جگہ دیکھیں آپ نے ویو ریچرٹ کی بات کی ہے نا کل ویو ریچرٹ بھی وہاں پر کومنٹری باکس میں ہم بات کر رہے تھے کل وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کومنٹری باکس میں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ کھیلے ہیں اور آج اگر ملیں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہوگا پاکستان اور اگر فرض کر لیں آپ وہاں پر جاتے ہیں گراؤنڈ میں لوگ آپ پر آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ کا کیا رہ جاتا ہے مطلب یہ اتنی زیادہ خراب صورتحال ہے کہ ہمیں بہت ہی محتاط روئیہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی بالخصوص پاکستان کے نمائن لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے جن کی دنیا میں نام ہے مقام ہے پاکستان کی ٹیم کی نمائنگی کرنے کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے ان کے الفاظ کی اہمیت ہے ان کے تاثرات آپ دیکھیں کہ اگر یہ بولیں گے نہیں تو ان کے تاثرات کی بھی ویلیو ہے کہ یہ چہرے سے ان کے کیا جھلک رہا ہے ان کی آنکھیں کیا بول رہی ہیں لوگ اس کے اوپر بھی ریاکٹ کریں گے تو یہ بہرحال بڑی افسوسناک چیز ہے اور معجرت ہے کہ اگر کسی کو بھی ان کے بہرحال بڑی ایسے